اسلام علیکم جی کیسے آپ سب انکل بشیر ہے اور یہ بھی آرمی سے ریٹائرڈ ہے تو ان سے کافی ہماری جو ہے وہ ہیلو ہائی ہے اور بہت نائز ہیں تو یہاں پہ بس جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا ہے نا بھائی کچھ نہ کچھ چیجی وغیرہ ہمارے لئے لے آتے ہیں تو نا صبح مامو کی کول آئی تھی کہ مامو نا ہماری طرف آ رہے ہیں میں نے لاسٹ ویلوگ میں آپ سے شیئر کی نا تو تب مامو کا کینسل ہو گیا تو پھر نا ہم نکا چلو کیونکہ ڈیوٹی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جو آپ ہے اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لوگ جسٹ آرڈرز کو نا فولو کرتے ہیں تو یہاں پہ نا میں اتنے مند سے پیچھے لگی ہو تھی کہ مجھے پینک اور نا وائٹ اور وائٹ کلر کا کیک ہوتا ہے ویداؤٹ ریپ کے نا وہ لا دو تو ان کو سمجھنی لگ رہی تھی کیا تو میں نے کہا نہیں ان کی شاپ پہ جاؤ گے نا تو وہ سامنے ہی ٹری میں پڑا ہوتا ہے نا تو بھائی نے مجھے لاکے دیا تو میں نے کہا ہائے میرا فیوریٹ تو ماما نے نا اتنا کہا ماما کہی نا اس طرح کی نا گند بلا کھایا کرو اور وہ بھی برسات کے موسم میں بلکل بھی نہیں تو فریش ہوگا کہ نہیں میں نے کہا بس جیسا اب یہ بچپن میں یہ بہت کھایا ہے تو اب بھی نا میرا دل کر رہا تھا میں بس یہ کھاؤں اگر اس سے پہلے آپ میری چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کچھ بھی اچھا لگ رہا ہے تو دو سبسکرائب کیجئے گا ہاں آپ کے لئے انفرمیٹیو تو نہیں ہوتی کیونکہ میرے پاس اتنا کوئی انفرمیٹیو کانٹینٹ جو تھا وہ ہوتا ہی نہیں ہے نا خیر یہاں پہ رات کے نا یارہ بجے تو مجھے اتنی شدید بھوک لگی اور میرا بی پی جو تھا وہ بلکل لو ہو چکا تھا گیس بلکل بھی نہیں تھی تو میں نے کہا ماما چائے تو ماما کرنگ گیس تو نہیں آ رہی تو خیر پھر آپ کی بہن خود اٹھی اور میں نے پہلے سلینڈر پہ چائے بنائی اس کے بعد میں نے کہا چلو سینڈوچ بناتے ہیں وہ کھاتے ہیں ساتھ ہی میں نے ون منت بعد کے دیکھنا سٹارٹ کیا اسمان غازی سیزن فور اس کا ہنڈرڈ اپیسوڈ میں نے دیکھا ہوا تھا نا تو باقی رہتے تھے تو میں نے کہا چلے اب دیکھتے کیونکہ اب میں بلکل فری تھی تو میں نے کہا چلے بیوی باجی ڈراما دیکھتی تھی وہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا یہ بناتے ہیں اور ساتھ پھر یہ بنا کے کھائیں گے بھی اور اسمان غازی دیکھیں گے اور یہاں پہ میں آج آپ کے ساتھ چیئر کروں گے کہ یار کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو اگر اچھی بات بتائیں تو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے بجائے اس بات کا بتنگڑ بنا لیں کل کے ویڈیو میں میں نے مطلب میں جب ہستی مسکراتی ہوئی یا زیادہ مستیاں کرتے ہوئے وائس آور کرتی ہوں میرے موں سے کچھ ورڈنگ جو ہے وہ اچھی نہیں بھی نکلتی نا تو ایک آپی ہیں انہوں نے اتنی اچھے سے مجھے گائیڈ کیا کہ ایسے بات نہیں کرتے تو یقین کریں دل اتنا خوش ہوا اب اگر میں سمجھ دار نانا ہوتی تو میں ان کو کمنٹ کرتی آپ کون ہوتی ہیں یہ وہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے بہت سے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے کہ کوئی اگر ان کو اچھی بات کہتے تو وہ آگے سے اس بات کا بطنگڑ بنا لیتے ہیں پہاڑ لیکن میں انہوں نے آپی کا تو بہت شکر شکر ادا کروں گی کہ آپی بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے اتنے چیزے گائیڈ کیا تو بس اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنے والے بھی ہوتے ہیں بس آپ کو اپنا جو دماغ ہے اس کو ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ہمیشہ نیگٹیو پہلو میں لوگ ہیں تو آپ کی جو زندگی ہے ہمیشہ نیگٹیو لوگوں سے بھری رہے گی تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ نیگٹیو لوگوں کو آوائٹ کیا کریں اور اگر کوئی زہرہ سے بھی آپ کو پوزیٹیو وائب دیتا ہے نا تو اس کو فورن سے اپنی طرف اٹریکٹ کیا کریں خیر یہ ہے آج صبح مارننگ کا ویلوگ یہاں پہ مامو آ چکے تھے اور جیسی میں بارہ وجہ اٹھی مامو کی میرے نمبر پہ تین چار بار کال اور ویڈس اپ میسیجز آئے تھے میں نے کہا اٹھو ایرم مامو آگے تو پھر بھائی جائے کے نا انہیں لے کے آیا کیونکہ مین سے آگے مہاری نا گلی میں گاڑی نہیں آسکتے اتنی گلی خراب ہے تو مامو نا گاڑی پارک کی تو مامو آئے اور یقین کریں مامو نا ہم سے مل رہے ہیں آئی تینک چھے کہ سات سال بعد مامو چلے گئے تھے سعودیا پھر سعودیا سے واپس آئے نا تو مامو کی دیوٹی جو تھی وہ سٹارٹ ہوگی تھی پھر سے تو پھر اس طرح کرتے ہیں یہ سال بھی گزر گیا تو اب فائنلی جو تھے مامو کیوں اور ہماری ملاقات ہو رہی تھی اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک اس طرح کے مامو سب کو دے آمین سے مامین اور بہت بہت وہ جو ہے نا اکمان ہوتا ہے مامو پہ نانکو پہ نا تو وہ تھا اور آج وہ مجھے فیل بھی ہوا چھوٹے ہوئے نا اتنا فیل نہیں ہوتا تھا لیکن اب بہت فیل ہوتا ہے تو یہاں پہ بس جی میں مامو کی لادلی ہوں لادلی بھانجی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میرے علاوہ میرے مامو کو کوئی کچھ کہے بھی نہ تو یہاں پہ فٹا فٹ سے پہلے میں نے پانی سرف کیا پھر بوتل دی میں نے کہا مامو بوتل پیئے اور مامو کو گرمی بہت لگ رہی تھی کیونکہ اسلام آباد میں اتنی نہیں لگتی لیکن لاہور میں انہیں بہت لگ رہی تھی پھر نا میں نے کہا چلے اب بناتے ہیں مامو کے لئے چائے اور ساتھ میں نا ماما لیائیں تھی کیک اور بسکٹ وغیرہ کیونکہ مامو نے کل بتایا تو کل ہم نے ساری پروپیشن کر کے رکھی تو مامو نے کہا کہ نہیں ڈوٹی آف ہوگی ہے تو واپس جا رہے اسلام آباد نا کرنل صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں مامو تو نا پھر آج تو ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ مامو نا اچانک سے پھر آ گئے تو پھر یہاں پہ اتنا ہمیں گصہ بھی آیا تھا کہ جو ہماری گیس تھی نا وہ بھی جا چکی تھی تو میں نے کہا چلے چائے جو تھی نا وہ گیس پہ بن گی لیکن جب میں میکرونی بنانے لگی وہ آگے آپ دیکھئے کہ بلکل گیس جو تھی وہ تھی ہی نہیں تو پھر بھی میں نے میکرونی بنائی اور جب پانچ منٹ رہ گئے تھے تو مامو کی کال آئی تو مامو کہہ رہے کہ اب بیٹھنا مشکل ہے تو پھر مامو نا میکرونی کھائے بغیر ہی چلے گا مجھ اتنا دکھ ہوا کتنے سالوں بعد مامو آئے اور نہ کھانا کھائے اور نہ کچھ اور ایسے ہی چلے گئے کیونکہ جو آپ کی گورنمنٹ جوپ ہوتی ہے نا اس میں آپ آرڈرز کے پابند ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی کوئی بھی نا مرضی نہیں کر سکتے ہاں جیسی نا آپ کا آف ہوتا ہے اس دن بھی نا آپ کا پرمننٹ آف اس کو نہیں کہہ سکتے کہیں نا کہیں سے اگر کال آ جائے تو آپ کو فوراں جو ہے وہ جانا پڑتا ہے تو اور اس کے حلال کے لیے نا آپ کو کچھ آرڈرز بھی فولو کرنے پڑتے ہیں تو آج کے دور میں جس طرح مہنگائی جاری ہے نا ہر انسان کو اپنی جوب سے بہت پیار ہوتا ہے اور ہر نہ بھی چاہیے آپ نے مشکل کر کے بھی اس جوب کو کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان پوزیٹیف ہو کے نا اس جوب میں دل لگائے اور پھر نا کمانے کا بھی مزہ آتا ہے اور اس کمائی میں برکت بھی ہوتی ہیں تو بس یہاں پہ ہماری چاہے جو تھی بن گئی تھی اور آج میری ہاتھ تو سہی تنی مزے کی چاہے بنید نا کڑک ٹرکو والی چاہے بنید لیکن مجھے یہی ڈر تھا اس کے پتہ نہیں مامو اب زیادہ پتی پیتے ہیں کہ کم چینی پیتے ہیں کچھ بھی نا تو بس پھر خیر میں نے اللہ اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے منی چاہے بنا لی تھی اور پھر میں مامو کو نا صرف کی تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے اور گپے شپے لگائیں اور پھر مامو کی کال آئی اور مامو جو تھے وہ واپس چلے گئے اور بس ایسے ہی نا پھر آج کا دن بھی جو گزر گیا اور یہاں پہ پھر سے دو دن ہو گیا ویوز اچھے نہیں آرہے نا تو جن کے ویوز اچھے نہ آنا آئے تو وہ مطلب ڈیگریٹ نہ ہوا کریں دل چھوٹا مت کیا کریں انم ولوگز کا ایک چینل ہے اس نے کہا تھا کہ شاوٹ آؤٹ نہ دیتے ہیں تو اس میں بھی بھاو کھاتے ہیں ہاں اس کی بات ٹھیک ہے لیکن میں کہوں گی کہ آپ لوگ کسی کسی نا شاوٹ آؤٹ لو ہی مت اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو پر پبلک آ جاتی ہے باقی جو ویڈیوز ہوتی ہیں انہوں پر پبلک نہیں آتی تو اس سے بہتر ہے انسان اپنا کونٹینٹ بنائے اور نہ تھوڑا وہ کہتے ہیں نا صبر اور تحمل وہ رکھیں مجھے سال ہو گیا اور الحمدللہ میں نے کبھی کسی چینل پر جا کے نہیں کہا اور نہ کسی چینل کی ویڈیو پر جا کے کومنٹ کیا ہے کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو آپ میری ویڈیو بھی دیکھئے گا نہ میں نے کسی کو کہا کہ سبسکرائب کیجئے گا نہ میں نے کہا ہے کہ شاوٹ آؤٹ دینا تو بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی محنت پر نا جو ہے وہ فوکس کریں اور اللہ پاک پر یقین رکھیں کہ آپ اگر محنت کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی کامیاب آپ ہوں گے دیکھیں زندگی میں ہر وہ کہتے ہیں اچھے برے پہلو کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے اسی طرح نا آپ کی کامیابی کبھی ٹائم جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے ٹائم سے پہلے نہ کسی کو اللہ پاک نے دیا ہے اور نہ ہی ٹائم سے پہلے اللہ پاک نے کسی سے چھینا ہے بس ہی ہم انسان ہوتے ہیں ہم بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہمیں نا فوراں سے ایک چیز جو ہے وہ مل جائے اور یہ میری مامو کی سٹوری ہے کہ میں کبھی کسی دن آپ کو سناوں تو ہر انسان میں ایک الگ سے موٹیویشن جو ہے وہ آج ہے لیکن وہ کسی اور ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو یہاں پہ سسٹر آ چکی تھی تو میں نے کہا یار آج تو اپنا ہیرکٹ دکھا دو پسینہ پسینہ ہوئی تھی اور اب اس نے جم بھی سٹارٹ کیا تو بہت مطلب ویک ہے تو جم اس لئے سٹارٹ کیا کہ تھوڑی سی نا مطلب ہیلڈی ہو جائے تو یہ ماشاللہ سے اس کا ہیرکٹ تھا اور بہت نفیس قسم کہ انہوں نے ہیرکٹ کٹ گیا اور بہت اچھا بھی لگ رہا تھا ابھی جو اس کے ہیر ہے وہ سویٹنگ سویٹنگ سے بھرے ہوئے ہیں پسینہ پسینہ ہوا ہے نا تو آپ کو نا اچھے سے نا کٹنگ نہیں دکھائی دی رہی پر جس دن یہ مطلب شاور وغیرہ لے کے آئی میرے ہتھیں چڑ گئی نا پھر میں اس کی ویڈیو بناؤں گی اور یہ ہمارے گھر کا ننہ منہ سکاکہ ہے ہمارے گھر کوئی گیسٹ بھی آ جائے نا اس کو سارے کاکا منہ ہی کہتے ہیں اور ماشاللہ سے نا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایک بچہ ہوتا ہے وہ جو بہت لکی ہوتا ہے اس کو سب کا پیار ملتا ہے تو یہ انہی میں سے ایک ہے ایک ہے لپا کس کے نصیب اچھے کرے آمین سم آمین اور اس ٹڈڈی کے نا باپ کام چیک کریں یہ ٹڈڈو فریج کھول کے دیکھتی ہے جب کوئی بھی نہیں اسے دیکھ رہا تو جب فریج کے سائٹ پہ برف لگی ہوتی نا یہ ایسے چمچ لے کے کھاتی ہے تو آج میں نے اس گناہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ویڈیو بھی بنا لی تو جب اس نے دیکھا کہ آپ کی ویڈیو بنے آ رہی ہو تو شی سیڈ کہ یار مممہ ویڈیو دیکھ رہی مجھے پھر برف کھانے نہیں دیکھیں میں کہا نہیں دیکھیں گی مممہ تو بس یہی تو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو اللہ حافظ